بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ران بخاری مخاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خریش ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک چی مرلہ گھر کا وزٹ کرویں گے جو کہ سیل کے لیے اویلیبل ہے اگر کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھے گا ویڈیو کی دیمانڈ اور باقی تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءالہ ہم آپ سے ویڈیو کی دوران شیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پہ بھی زور پس کریے گا تاکہ پروپٹی سلیٹیڈ ہماری تمام جونی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو ویڈیوز ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کا فرنٹ ایلیویشن دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے آپ اس کا سٹیٹ ویو بھی کر سکتے ہیں چالیس فوٹ کی گلی پہ یہ گھر ہے اور لوکیشن وائز یہ گھر بہتی زبردست لوکیشن پہ ہے اور یہ اس کا مینڈور مینڈور سلی اور اگر ہم کار ایم کی بات کرنے تو یہاں پہ جو ہے وہ تف ٹائل کے استعمال کیا گیا ہے آپ اس سیڈ پہ بھی اس کا سٹیٹ ویو کر سکتے ہیں اور یہ آپ اس کا گرین ایریا بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ابھی ڈیویلپ نہیں ہے تو چلتے ہم گھر کے اندر تو بھی اس کار پوشی اگر ہم بات کرنے تو کار پوش میں ایک گاڑی جو ہے وہ پار کی جا سکتی ہے یہ گھر ڈبل سٹوری گھر ہے اور وارٹ ٹنگ اس کا انڈر گاؤنڈ ہے فلورنگ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل کا استعمال کیا گیا ہے گھر میں کچھ کام جو ہے وہ آپ کو کروانا پڑے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا جو پینڈ کا کام آپ کو کروانا پڑے گا اس سیڈ پہ یہ آپ اس کی گھلی بھی دیکھ سکتے ہیں ویوز جی اس گھر کی مین انٹر سے ہے اور یہ اس کے درائنگ روم کی انٹر سے ہے اور یہ سٹیج جو ہے یہ فرس لوٹ پہ جانے کے لیے دی گئے ہیں چھت پہ جانے کے لیے اور یہ جو ہے یہ ایک بیسمنٹ میں بھی اس کے ساتھ بیسمنٹ بھی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو ویزٹ کروا دیتے ہیں ویوز ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے درائنگ روم سے گھر کے اندر تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے وینڈو دیکھئی ہے یہ اس کا درائنگ روم ہے آپ اس کا سیڈنگ ڈیزائن بھی چیک کر سکتے ہیں تو یہ اس کے بعد یہ آپ اس کا ٹی وی لاؤنج دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو پلاسٹک پینلنگ سے ڈیزائنگ کی گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کا یہ خصورت آپ کو اپن کیچن دیکھ سکتے ہیں چھے مرلا پہ یہ گھر بنا ہوئے یہ اس کا خوبصورت سیڈنگ ڈیزائن اور اس کے بعد یہ اس کا فرس بیڈ روم گراؤن فلور کا خوبصورت سیڈنگ ڈیزائن کے ساتھ اور یہ اس کا باتھ روم جہاں پہ جو وہ کموڈ کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو سیکنڈ بیڈ روم آپ اس کا سیڈنگ ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں وال پہ بھی جو وہ ڈیزائننگ کی گئی ہے یہاں پہ جو ہے یہ تھوڑی سی سیم ہے اس کی ٹیٹمیٹ آپ کو کروانی پڑے گی وال ڈوب تھری ڈور کے ساتھ آویلیبل ہے جو کہ وال کے اندر فکست ہے اور اس کے بعد یہ اس کا باتھ ہوں تو یہ اس کے ساتھ ہی گراؤن فلور کا وزٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو بتا دے چلیں میں نے اندرس کے بالکل ساتھ اس کا ڈرائنگ روم اس کے بعد یہ اس کا ٹی وی لاؤنج فرس بیڈ روم کیچن اور یہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم تو اب ہم آپ کو اس کی بیشمنٹ دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے فرس بیڈ روم پہ تو بیشمنٹ میں سب سے پہلے آپ اس کا یہ ہال دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے سا اس کے یہ ہال دیا گیا اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ ایک بیڈ روم دیا گیا اس میں بھی لائٹ نہیں ہے وہ جب آپ اس کو آن بونڈ ویزٹ کریں گے تو انچہالا ہم آپ کو دکھا دیں گے اور یہاں پہ ایک سٹور اور یہ اس کا باتھ ہوں بھی دیا گیا جو کہ آپ بیشمنٹ کے ساتھ جو کہ آپ بیشمنٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس گھر کو رینڈ پہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک بیشمنٹ کو رینڈ پہ دے سکتے ہیں سپریٹ چھوٹی فیملی کو اس کا آپ ٹیرس دے سکتے ہیں حویو جی آپ اس کا چھت بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ وہ ماربل کا استعمال کیا گیا خوبصورہ ڈیزائننگ کی گیا ماربل کی فرس بلور پہ ایک روم دیا گیا اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک باتھوں بھی دیا گیا ہم آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں جی تو یہ اس کے ساتھ ہی اس گھر کا وزٹ کمپریٹ ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گھر چھے مرلا پہ بنا ہو ہے جس میں گرانڈ فلور پہ ٹو بیڈ روم ہے اور فرس بلور پہ ایک روم ہے اور بیشمنٹ میں بھی جو ہے وہ ایک روم دیا گیا آپ میں سکوئی بھی گھر اس گھر کو آن گونٹ وزٹ کرنا چاہتے تو ڈسکپشن میں ہمارے دیئے کے نمبرز پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہماری چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکر کر دیں ساتھ دیئے کے بیل آئیکن پہ بھی زور پیس کریں گا تاکہ پروپٹی سلیٹیڈ ہماری تمام جو نیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں یہ اس گھر کی کم لوکیشن کی بات کریں تو اس گھر کی جو لوکیشن ہے وہ جی جی روڈ کے قریب گلستان کلونی کے اندر گلستان اکبر ہے اور جوی لینڈ ایو پارک فوجی فانڈیشن ہاسپیٹل شپاہ ہاسپیٹل اس کے قریب ترین یہ لوکیشن ہیں اور چکلالا سکن 3 جو ہے وہ بھی اس کے بالکل قریب ہے بیوز پانی جو ہے وہ یہاں پہ سپلائے کا ہے اور لیٹک میٹر اس میں انسٹاللڈ ہے گیس کا میٹر تبھی اس میں لگنا باقی ہے اور بور جو ہے وہ اس گھر میں اویلیبل نہیں ہے آپ کو خود سے یہاں پہ بور کروانی پڑے گی اگر آپ اس میں بور کروانا چاہتے ہیں بیوز اس کے علاوہ اگر آپ ڈیفیرنس سوسیٹیز کی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو وزیٹ کر سکتے ہیں آپ کو ہمارے چینل پر ڈیفیرنس سوسیٹیز کی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ اور اس گھر کے اگر ہم دیمانڈ کی بات کریں تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 1.30 ہے جو کہ نیگوشیبل ہے ایریا کے حساب سے دیکھا جائے تو ڈیمانڈ اس گھر کی جو ہے وہ مناسب ڈیمانڈ ہے نو ڈاوٹ اس میں آپ کو کشنا تھوڑا بہت کام کروانا پڑے گا لیکن ڈیمانڈ جو ہے وہ اس گھر کی مناسب ہے یہ گھر چالیس فوٹ کی جو ہے وہ گلی میں اویلیبل ہے آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ